ایک لاکھ چوالیس آزار پرکاشیت واقعہ کے کتاب میں یہ ایک ایسا نمبر ہے جو کہ بہت ارحیصمہ ہی ہے اور بہت سارے بائبل کے سٹوڈنٹس کی جو لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں ان کی نظریں اس نمبر کے اوپر لگی ہوئی ہیں بہت سارے بائبل کے ودوانوں کی بھی نظریں اس نمبر کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور الگ الگ لوگ اس نمبر کی الگ الگ انٹرپیٹیشنز دیتے ہیں کہ اس نمبر ایک لاکھ چوالیس ہزار کا مطلب اصل میں کیا ہے بڑے الگ الگ آئیڈیاز یہاں وچار رکھے جاتے ہیں کچھ فیچرسٹک آئیڈیا ہے کچھ لوگ جو ڈسپنسیشنلسٹ ہیں وہ اس کا الگ وچار دیتے ہیں جو لوگ یہ ہوگا سوٹنس والے ہیں وہ کچھ اس کا الگ وچار دیتے ہیں آپ میں سے یہ جو شبد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فیچرسٹ آئیڈیالسٹ اور ڈسپنسیشنلسٹ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بڑے بڑے شبد لگیں کہ ان کے سر کے اوپر سے جا رہے ہوں گے لیکن اگر آپ نے ہمارے جو پہلے اپیسوڈز ہیں پرکاشیت وقعہ کے پہلے ایک یا دو یا تین چار کو اگر آپ نے دیکھا تو وہاں پر میں نے ان سارے جو شبد ہیں جو تھیولوجیکل ورڈز ہیں ان کا مطلب بتایا ہے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے الگ الگ لوگ اپروچس لیتے ہیں پرکاشیت وقعہ کے کتاب کو سمجھنے کے لئے آگے ہم اس سے ڈیٹیل میں جاننے والا ہے کہ یہ ورڈ جو ڈسپنسیشنلزم ہے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی پوپلر آئیڈیا یا بلیف ہے تو یہ جو ڈسپنسیشنلسٹ ہیں اور صرف یہی نہیں اور بھی کئی مسیحی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ جو ایک لاکھ چوہوالیس ہزار لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کی سیکرٹ ریپچر ہو جانے کے بعد اس دھرتی پر ہوں گے اور یہ ایک لاکھ چوہوالیس ہزار سسماچار کا پرچار کریں گے اور یہ جو کمیونٹی ہگی یہ یہودیوں کی کمیونٹی ہوں گی سمپلی کہیں ڈسپنسیشنلسٹ مانتے ہیں کہ سیکرٹ ریپچر کے بعد یہ یہودی لوگ ہیں جو ایک لاکھ چوہوالیس ہزار ہیں جو سسماچار کا پرچار کریں گے اور جو بچائے جائیں گے صرف وہ ہی نہیں اور بھی کئی گروپس میں نے کہا اس تھیوری کو یا اس آئیڈیا کو مانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ غوہ ویڈنس وہ یہ مانتے ہیں کہ جو یہ غوہ ویڈنس والے لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی یا ہمارے گروپ کا حصہ ہیں یہ ایک لاکھ چوہوالیس ہزار وہ لوگ ہیں جو سورگ میں خدا کے ساتھ رہیں گے ان کی آشاہ ان کی امید یہ ہے لیکن یہ بہت انٹریسٹنگ بات ہے کہ یہ جو نمبر ہے ایک لاکھ چوہوالیس ہزار یہ ایک شٹھی سیل اور جو ساتھویں سیل ہے جو موروں کا ذکر جو ہم پرانی ہماری سٹڈی کرتے آ رہے ہیں اس میں دیکھا ہم نے چپٹر شے میں تو یہ جو ایک شٹھی مور کھلتی ہے اس کے بیچ میں اور ساتھویں مور کھلنے سے پہلے یہ بیچ میں یہ ایک نمبر آ رہا ہے تو اب جب ہم دیکھتے ہیں شٹھی سیل کھلتی جب ہم چپٹر شے کے آخیر میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر چلیے ہم اس وچن کو پڑھ لیتے ہیں ہم نے اس کی ڈیچیل میں سٹڈی کری ہے نہیں دیکھا تو پلیس جا کر جرور دیکھئے جب ہم پڑھتے آتے ہیں جیسے شٹھی مور کھولتی ہے دیکھا یہاں پر جب اس نے شٹھی مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھگمپ ہوا اور سوریہ کمبل کے سمان کالا اور چندرما لہو کے سمان ہو گیا اکاش کے تارے پرتوی پر ایسے گر پڑے جیسے بڑی آندھی سے ہل کر انجیر کے پیڑ میں سے کچھے فل جھڑتے ہیں اکاش ایسا سر گیا جیسا پتر لپیٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنے اپنے ستھان سے ٹل گیا تب پرچھے کے راجہ پردان سردار دنوان اور سامرتی لوگ اور ہر ایک داز اور ہر ایک سلطنتر پہاڑوں کے خیتوں میں اور چٹانوں میں جاشپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کے کروڑ سے اس کے موں سے جو سیہانسن پر بیٹھا ہے اور میمنے کے پرکوپ سے شپالو وچن سترہ کیونکہ اس وچن کو اب بہتی توجہ دینا دھیان سے سنیا سترہ میں دیکھا ہے کیونکہ ان کے پرکوپ کا بھیانک دنا پہنچا ہے اب کون ٹھہر سکتا ہے تو سوال جب شاکی مور کھل رہی ہے تو آخیر میں سوال یہ آ رہا ہے کہ اب کون ٹھہر سکتا ہے انگلش میں who can stand کہ یہ جو آ رہی ہیں مورے کھل کر جو کلیش آ رہے ہیں جو بفتا لوگوں کے اوپر آ رہی ہے اب اس کے سامنے اس پرمیشر کی جو کروڑ آ رہا ہے اس کے سامنے کون ٹھہر سکے گا اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں آپ کو سب کو اب تک شاید پتا چال گیا ہوگا کہ منیپورو میں ایک بہت بھیانک انسیڈنٹ ہوا جہاں پر ایک بارہ سال کی نابالک لڑکی اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بڑائی گلت ویوہار کیا گیا اسے مارا گیا اور یہ تو ایک بڑی ورسٹ یا گھنونی حرکت تھی ہی اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لڑکی آٹھ کلومیٹر پیدل چلتی رہتی ہے تقریبا پورے دھائی گھنٹوں تک وہ دردر جاتی ہے لوگوں سے امید کے لیے ہاتھ فیلاتی ہے کہ کوئی میری مدد کر دے کوئی مجھے خانہ کھلا دے کوئی مجھے تھوڑی بہتی پروٹیکشن دے دے لیکن لوگوں کے من اتنے کٹھور ہو چکے تھے کہ کوئی بھی اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا فائنلی ایک انسان آتا ہے جو کی مندر کا پجاری تھا پنڈی تھا اس نے آ کر اس لڑکی کی مدد کریں تو اس انسیڈنٹ کے سامنے آنے کے بعد کچھ ویڈیو جو سی سی ٹی فوٹیجز ہیں جب وہ بھی سامنے آئے اس سب کے سامنے آ جانے کے بعد لوگوں نے بڑے سوال کھڑے کرنا شروع کیے اور پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو بھی کلپریٹس ہیں جو بھی اپراتی جو گھنے گار ہیں جنہوں نے یہ گھنونی حرکتیں کری ہے انہیں ترانچ سزا ملنی چاہیے میں ایک یہاں پر آئیڈیا پوائنٹ ڈرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کسی بربرتہ کو دیکھتے ہیں ایسی گھنونی حرکت کو دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ انسانیت کے خلاف ہیں تو ترانچ ساری دنیا کا اور ساری لوگوں کا ساری لوگوں کا دماغ کھول جاتا ہے اور انہیں یاد آجاتی ہے سزا کی انہیں یاد آجاتی ہے نیائے کی نیائے آدلیا کہاں ہیں ان کا ترانچ یہ جو لڑکی ہے اسے نیائے ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو گھنونی حرکتیں کرنے والے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے تو ترانچ سے یہ جو سماج ہے ہماری جو دنیا ہے بیسے تو یہ جیجمنٹ ہے یعنی جب پرمیشر کے نیائے کی بات آتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی ہماری سامنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ترانچ ہمیں نیائے کی یاد آجاتی ہے ترانچ ہمیں کرود کی یا سزا کی یاد آجاتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر اچانک سے ایک پرمیشر والی فیلنگ جاگ اٹھتی ہے نہیں یہ ہمارے جو مائنڈ ہے یا ہماری جو سوچیں ہیں یہ انہیں وائلیٹ کرتا ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو لوگ دوسرے کر رہے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کوئی گنے گار ہے یا ہم ایول ہے یا ہم برے ہیں یا ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں یا غلط ہے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں جو کچھ تھوڑا بڑا افراد کرتے ہیں جو کہ ہمارے افراد سے بڑا ہے تو ہم اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں وہ گنے گار ہے وہ پاپی ہے اسے سزا ملنی چاہیے لیکن ہم لوگ اور ہمارے آس پاس کے لوگ ہم بلکل اچھے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ مجھے صحیح لگتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ویویک کے انصار اپنی ججمنٹ کھڑی کرتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں میں ستھاپیت کرتا ہوں کہ صحیح کیا ہے گلت کیا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ بلکل صحیح ہے اور جو دوسرا بندہ کر رہا ہے وہ بہت گلت ہے تو دیکھیں یہ جو نیائے کی مانگ ہے یہ ہمارے دلوں میں بھری ہے وہ دلوں میں بھری کس نے ہے ہمیں یہ موریلٹی دینے والے پرمیشر دیں جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر یہ موریلٹی کو کھڑا کیا موریلٹی کو ستھاپیت کیا ہے اسی کاران ترنت جب ہم کسی ایسی گنونی حرکت کو دیکھتے ہیں جب ہم کسی گنونی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم ترنت چلاتے ہیں نیائے کہاں ہے نیائے کہاں ہے سزا کہاں ہے اور ہماری دنیا دیکھیں ہمارا سماج اتنا برا اتنا بہتر ہو جگا ہے کہ جو بیویک ہیں وہ جیسے میں نے ایک دوار ویڈیو بھی بنایای تھی کہ داگے گئے ہیں بہت زیادہ کٹھور ہو گئی ہے ہماری دنیا دیکھیں وہ لڑکی پیدل جل رہی ہے لوگ کے ساتھ لطفت ہے اس کے اوپر پروپر کلوت بھی نہیں ہے لیکن لیکن اسے دیکھ کر کسی کے بھی اندر تھوڑا بہت رحم نہیں آیا کسی نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کری دھائی گھنٹوں تک وہ سڑ کے اوپر چلتی رہی ایسے بری حالت میں آٹھ کلومیٹر تک وہ چلتی رہی کچھ خوایا نہیں کچھ پیا نہیں مطلب کہ ہمارا جو سماج ہے کیلسٹ ہو چکا ہے یہ تو ایک انسینٹ ہے جو سامنے آ گیا پتہ نہیں ایسے کتنے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ہاں لوگ کہاں ہے کیسے لوگ ہیں کیسے دنیا ہے ہم صرف انہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف جیج نہیں کرتے ہیں کہ ہم بھی انہیں ہی کا حصہ ہیں ہمارے سامنے بھی ہو سکتا ایسا کنوں نہ کوئی کام سامنے نہ آئے لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب اس چیز میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے ہردے تھنڈے ہیں یا کٹھوڑ ہیں کئی ایسی چیزوں کو لے کر جو کی پرمیشر کے خلاف ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے ویویک کے خلاف نہ ہو لیکن وہ پرمیشر کے خلاف ہیں لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں اور ہم بھی انہیں لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے اس لڑکی کی مدد نہیں کری جن کے ویویک داگے گئے ہیں جن کے من ٹھنڈے ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے پویتر وچنوں سے کہ we are all evil یہ سب گونے گار ہیں ہم سب پاپی ہیں ہم کوئی بھی گھرمی نہیں ہے ایک بھی نہیں وچن اس بات کو کہتا ہے اور پھر سے واپس جب ہم آتے ہیں پرکاشی تواقیات جیشی اور اس کے وچن سترہ میں یہ اب کون ٹھہر سکتا ہے who can stand ٹھہر کون سکتا ہے دیکھیں جب یہ سوال کھڑا ہوا کہ سب کے سب پاپی ہیں پرمیشر کا کروڈ آنے والا ہے پرمیشر کی جیجمنٹ آنے والی ہے اب کون ٹھہر سکے گا اس کے سامنے اس کروڈ کا سامنا اس سجا کا سامنا اس نیائے کا سامنا کون کرے گا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے اور جب یوانہ کو یہ جواب مل رہا ہے تو یوانہ جواب یہ نہیں لکھ رہے ہیں یوانہ کا آنسر یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی گھنونا کام نہیں کیا اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی کو مارا نہیں کسی کی ہاتھیاں نہیں کری اس کا جواب یہ نہیں ہے جس نے کبھی ویویچار نہیں کیا اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ایکسیٹرہ ایکسیٹرہ ایسے کوئی برا بھدہ کام ہے یا گناہ نہیں کیا اس کا جواب یہ پلکر بھی نہیں ہے اس کا جواب کیا ہے بائی دہ گریس آف گاڈ پرمیشر کے انونگ رہ کے دوارہ وہ کیسے ہوگا چلیے ہم بچن کو پڑھتے ہیں مین ٹیکسٹ جس کے ہم سٹڈی کرنے والے ہیں سو اس بات کو دھیان میں رکھیں سوال یہ ہے ایک اور مور کھولی ہے وہ ساتھ میں مور ہے اور وہ مور چپٹر ساتھ میں نہیں کھول رہی ہے وہ آگے چپٹر آٹھ میں کھول رہی ہے اب یہ جو انسیڈنٹ چپٹر ساتھ میں ہونے والے ہیں چپٹر ساتھ میں جو ایک واقع دوالیس ہزار ہیں اور جو ایک بڑی بھیڑ ہے یہ سب اس شٹھی مور کے بیچ میں ہیں شٹھی اور ساتھوی مور کے بیچ میں ہیں تو اب جب شٹھی مور کھولتی ہے پرمیشر اپنا پرکوپ دنیا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ اس ورڈ جو چپٹر نمبر ساتھ ہے اس ساتھ کو ہٹا دو کنٹینو پڑھتے جاؤ یہ کیا کہ جیسے ہو کہ وچن سترہ میں ان کے پرکوپ کا بیانک دن آپ پہنچا ہے اب کون ٹھائر سکتا ہے کنٹینو اس کے بعد میں نے پرکوپ کے چاروں کونوں پر چار سورگدودھ کھڑے دیکھے میں پرکوپ کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ پرکوپ یا سمندر یا کسی پیڑ پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور سورگدودھ کو جیوتے پرمیشر کی مور لیے ہوئے پورب سے اوپر کی اور آتے ہوئے دیکھا اس نے ان چاروں سورگدودھوں سے جنہیں پرکوپ اور سمندر کی ہانی کرنے کا عادی کار دیا گیا تھا اوچھے شبد سے پکار کر کہا جب تک ہم اپنے پرمیشر کے داسوں کے ماتے پر مور نہ لگا دیں تب تک پرتوی اور سمندر اور پیڑوں کو ہانی نہ بہ جانا جن پر مور دی گئی ہے میں نے ان کی گنتی سنی تو اس ورڈ کو دھیان میں رکھیں یہ جو ورڈ آ رہا ہے سب سے پہلے دو چیزیں وہ کہتا ہے جب وچن ایک میں چپٹر سات وچن ایک میں وہ کہتا ہے چار سورگدودھ تو کھڑے دیکھے پھر آگے وہ کہتا ہے مور لیے پورو سے اوپر کی اور آتے دیکھے لیکن اب بچن چار میں جب ہم پڑھتے تو وہاں پر رکھا ہے جن پر مور دی گئی ہے میں نے ان کی گنتی سنی دیکھے دیکھے سنا اوکے ان چیزوں کو دیان میں رکھنا کہ وہ یہ بڑا ایمپورٹن رول پلے کرتے ہیں جب ہم بچنوں کو سمجھتے ہیں دیکھا دیکھا اور سنا ارثات اسرائیل کی سنتانوں کے سب لگوتروں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مور دی گئی یہودہ کے گوتر میں سے بارہ ہزار پر مور دی گئی روبین کے گوتر میں سے بارہ ہزار پر گاد کے گوتر میں سے بارہ ہزار پر عشیر کے گوتر میں سے بارہ ہزار پر نپتالی کے گوتر میں سے بارہ ہزار پر منشے کے گوتر میں سے بارہ ہزار پر شمون کے گوتر سے بارہ ہزار پر لیوی کے گوتر میں سے بارہ ہزار پر سکاہ کے گوتر میں سے بارہ ہزار جب لول کے گوتر میں سے بارہ ہجار پر یوسف کے گوتر میں سے بارہ ہجار پر اور پنیامین کے گوتر میں سے بارہ ہجار پر یہ مہر کر دی گئی ہے سوال ہے یہ کون ٹھیر سکتا ہے سوال ہے کون ٹھیر سکتا ہے جواب آ رہا ہے یہ ویٹ یہ ججمنٹس مت بیجنا جب تک پہلے مہر نہ کی جائے تو کون ٹھیر سکے گا جن کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے مہر لگنے کا کیا مطلب ہے کہ those who belong to Christ جنہوں نے خدا ہم سے یشو کے آتما کے ساتھ اپنے آپ کو سیل کر لیا ہے مہر لگا لیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر جنہوں نے جنہوں کو پر مہر بدائی جا رہی ہے یہ وشواشی لوگ ہیں مجھ سے یشو کے پیشے چلنے والے لوگ ہیں چلی ہم کچھ وچن پڑھ لیتے ہیں جو کی مہر لگانے کی پویتر آتما کے ساتھ سیڈ ہونے کی بات کرتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا قرانتیو ادیائے ایک اور اس کے وچن 21 میں چلیئے کھولئے دوسرا قرانتیو چپٹر ایک اور اس کے وچن 21 اور 22 میں یہ لکھا ہے اور جو ہمیں تمہارے ساتھ مسیح میں دھڑ کرتا ہے اور جس نے ہمارا ابھی شیک کیا وہی پرمیشر ہے جس نے ہم پر شاپ بھی دی ہے جس نے ہمیں سیل کیا ہے شاپ دی ہے مطلب جس نے ہمیں سیل کیا ہے اور پیانے میں آتما کو ہمارے منوں میں دیا ہے پیانہ جو ہے اسے آتما میں ہمارے منوں میں دیا ہے ایک اور وچن پڑھتے ہیں ایفیسیوں ادھیائے ایک ایفیسیوں ادھیائے ایک کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کچھ بڑے جروری وچن ہے جن کے ساتھ ہے اور جن کے دوارہ ہم پرمیشر کے بچنوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے ایفیسیوں ادھیائی ایک بچن تیرہ اور چودہ میں یوں لکھا ہے اور اسے میں تم پر بھی جب تم نے ستیا کا بچن سنا تو تمہارے ادھار کا سسمانچار ہے اور جس پر تم نے وشواش کیا تم نے ستیا کا بچن سنا جو تمہارے ادھار کا سسمانچار ہے آگے اور جس کے اوپر تم نے وشواش بھی کیا ہے پرتگیہ کیے ہوئے پوتر آتما کی شاپ لگی پوتر آتما کی شاپ لگی پہنا کرنٹیوں ادھیائے ایک وچن اکیس اور بائس میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کے اوپر مور کر دی مسیح یشو نے سیل ان کے اوپر شاپ لگا دی دیبن سیلڈ یہاں پر پھر سے لکھایا کہ پوتر آتما کی شاپ لگی پوتر آتما کی سیل ان کے اوپر لگی ایک اور وچن اسی کتاب سے جب ادھیائے چار سے اور وچن تیس کو پڑھیں گے ایفیسیوں چار اور اس کے وچن تیس کو یہاں پر لکھا ہے پرمیشر کے پوتر آتما کو شاکت مت کرو پرمیشر کے پوتر آتما کو شاکت مت کرو جس سے تم پر شوٹکارے کے دن کے لیے شوٹکارے کے دن کے لیے یہ کونسا دن ہے یہ وہی دن ہے جب کہا جا رہا ہے کہ کون خڑا ہو سکتا ہے اب کون ٹھہرے گا تو اس دن کے لیے شاپ دی گئی ہے سیل کر دیا گیا ہے تمہیں اوکی یہی نہیں ہم چپٹر نو کو کھولتے ہیں پرکاشی توا کیا ادھیہ نو کیونکہ یہ کچھ وچن ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے ہم وچنوں سے وچنوں کو انٹرپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وچن سوجنا آسان ہو جاتا ہے ہمیں انٹرپیٹیشن بنانے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہم وچنوں سے ہی وچنوں کو انٹرپیٹ کرتے ہیں تاکہ وچن ہمیں خود سکھا دے بتا دے اس سے چاہی گیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پرکاشی توا کیا ادھیہ نو اور اس کے وچن چار میں تو یہاں پر پھر سے موہر کی بات ہوئی ہے اس نے کہا کہ نہ تو پرتوے کی گھاس کو نہ کسی ہریاؤلی کو نہ کسی پیڑ کو ہانی پہنچائیں کیول ان ملشیوں کو ہانی پہنچائیں جن کے ماتھے پر پرمیشیر کی موہر نہیں ہے جب ہم پرکاشی توا کیا ساتھ کو پڑھ رہے تھے وہاں پر لکھا کہ وہ جو سورگ دوتے جو ہمائے پکڑے ہوئے ہیں اب ہمائوں کا کیا مطلب ہم آگے سمجھنے والے ہیں سزا ہے پرمیشیر کی تو وہ سزا پیجنے سے پہلے انہیں روکا جا رہا ہے کہ ایک منٹ ویٹ کرو روکو روکا کیوں جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک پرمیشیر کے داسوں کے اوپر بہر نہ لگ جائے انہیں سیل نہ کیا جائے جب تک ان کے ماتھے کے اوپر شاپ نہ لگے تب تک روکو اور جب تک جب ان کے اوپر شاپ لگ جائے گی وہ پرمیشیر کی سزا آئے گی کن لوگوں کے اوپر جیسے اس وچن میں لکھایا کہ پرکاشت واقعہ نو چار میں کہ ان سے یہ کہا گیا کہ پرچوے کی خاص نہ ہریولی نہ کسی پیڑ کو ہانی پہنچائے کیول ان منوشیوں کو ہانی پہنچاؤ جن کے ماتھے کے اوپر پرمیشیر کی مور نہیں ہے اور ایک اور وچن یہی یہی کتاب سے پرکاشت واقعہ چودہ ایک پرکاشت واقعہ چودہ ایک یہاں پر لکھا ہے پھر میں نے درستی کیا اور دیکھو میں میمنا سیون پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار جن ہے جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے پتا کا نام لکھا ہوا ہے جن کے ماتھے کے اوپر ان کا نام لکھا مطلب کہ وہ نے سیل کیا گیا ہے اس کے نام سے پتا اور پتر کے نام سے they have been sealed تو پھر سے یہ جو چپٹر چوبہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے جن کے اوپر مور لگی ہے وہ کون ہے وہی ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگ ہیں جن کا ذکر پرکاشت واقعہ ساتھ میں بھی ہے اوکے سو ای ہوپ کہ اب تک آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی جب پرکاشت واقعہ ادھیائے ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جب تک ہم اپنے پرمیشر کے داسوں کے ماتھوں پر بور نہ لگا دے تب تک پرتوی اور سمندر اور پیڑوں کی ہانی نہ پہنچانا تب تک تمہیں اپنا یہ سجا یا کرود نہیں ہو ڈیلنا ہے جب تک لوگوں کو سیل نہیں کیا جاتا اور پوری بائبل سے نئے نینسم پڑھتے آ رہے ہیں کرنسیوں سے پڑھا ایفیسیوں سے پڑھا اور پھر پرکاشت واقعہ ادیہ نو اور ادیہ چودہ سے ہم نے دیکھا کہ جو سیل کیے گئے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ پرمیشر کے لوگ ہیں جیسے لکھا تھا ایفیسیوں ادیہ ایک اور اس کے وچن تیرہ چودہ میں کہ جنہوں نے مسیح کے سو سمچار کے اوپر وشواش کیا جنہوں نے سو سمچار کو سنا وہ ہی ہیں جن کے اوپر پوتر آتما کی شاپ لگی ہے جن کے اوپر پوتر آتما کی سیل لگی ہے تو سنپلی ہم کلیر نی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جن کے اوپر مور لگ رہی ہے وہ پوتر آتما کی مور ہے اور یہ پرمیشر کے لوگ ہیں کوئی سپیشل ایتھنک گروپ آف پیپل نہیں ہے یہ کوئی سپیشل گروپ آف پیپل نہیں ہے یہ پربو یشو مسیح کی پرجا ہے یہ پرمیشر کے لوگ ہیں مطلب یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہے جنہیں پربو یشو سمبھالیں گے جنہیں پروٹیکٹ کریں گے پرمیشر کا کرود آئے گا پرمیشر کے سزا آئے گی یسے ہم نے پڑھا پرکاشت واقعہ نو چار میں وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو سیل کیے گئے لوگ ہیں انہیں شوڑ کر ان کی ہانی نہیں کرنی ہے جن کے اوپر یہ مور نہیں ہیں جو سیل نہیں کیے گئے ہیں صرف انہی لوگوں کی ہانی کرنی ہے صرف انہی ہی کا نقصان ہونا چاہیے انہی کے اوپر سزا آنی چاہیے لیکن جن کے اوپر مور لگی ہے ان کی ہانی نہیں ہوگی وہ بچائے جائیں گے انہیں پروٹیکٹ رکھا جائے گا انہیں خداون خدا پروٹیکٹ رکھیں گے یہ جو پروٹیکٹ رکھنے کا آئیڈیا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جب ہمارا پچھلے اپیسوڈ ہم نے اپلوڈ کیا تھا جینل کے اوپر وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمبل لوگ ہیں جو نمر لوگ ہیں خدا انہیں بچالے گا ان کے لئے شرن ہوگی ان کے لئے ریفیوج ہوگی وہ سمبھالے جائیں گے وہ پروٹیکٹ کیے جائیں گے چلی ہمیں اس وچن کو ایک بار پھر سے پڑھ دیتے زفنیا عدیہ دو اور اس کے وچن تین کو پڑھیں گے ہے پرتوی کے سب نمر لوگو ہے پرتوی کے سب نمر لوگو ہے یہہوہ کے نیم کو ماننے والو اس کو ڈھونڈتے رہو دھرم کو ڈھونڈو نمرتہ کو ڈھونڈو سمبھو ہے کہ تم یہہوہ کے کرود کے دن میں کیونکہ they have been sealed کیونکہ انہیں سیل کیا گیا ہے کس طرح سے کس نے سیل کیا ہے پویتر آتما کی مہر ان کے اوپر لگی ہے پویتر آتما نے انہیں سیل کر دیا کہ یہ پرمیشر کے چونے ہوئے لوگ ہیں تو جو پرمیشر کے چونے ہوئے لوگ ہیں انہیں شرن ملے گی انہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا یہاں پر نے کہا کہ کرود کے دن تم شرن پاؤگے جب کرود پوری دنیا کے اوپر آئے گا کہ who can stand اب کون کھڑا رہے گا تو جواب ہے جو سیل کیا گئے ہیں جن کی اوپر پرمیشر کے آتما کی مہر لگی ہوئے ہیں نو ہم نے دیکھا کہ چار گھڑ سوار بھی آ چکے ہیں اور جو دوسری دو اور مہری کھول رہی ہیں وہ بھی کھول چکی ہیں لیکن اب پھر سے یہ سب کان سے آ گیا یہاں پر جب ہم پرکاشت واقع ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر پھر سے جب ہم وچن ایک سے پڑھتے ہیں پرکاشت کا ساتھ ایک سے واپکر لگا ہے کہ اس کے بعد میں نے پرچوی کے چاروں کونوں پر چار سرگ دودھ کھڑے دیکھی یہ پرچوی کے چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے یہ پرکاشت کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے چار سرگ دودھ ہیں اب یہ کون ہیں چاروں یہ کیا کیا ہے چاروں یہ وہی پھر سے پیشے جا رہے ہیں ہم Revelation 6.1 میں جو چار گھڑ سواروں کا ذکر ہم نے دیکھا یہ وہی چار گھڑ سوار ہیں جو سزا کو لے کر آ رہے ہیں شاہر گھر سوار پھر سے اب دیکھیں میں یہ بات پہنے بھی آپ کو کلیر کر چکا ہوں کہ جو پرکاشت واقعہ کے کتاب ہے یہ chronological order میں نہیں ہے کیونکہ پہلے یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا نہیں یہ کوئی سیریز آف کتاب نہیں ہے جس میں ہمیں سیریز دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس incident کے بعد یہ ہو رہا ہے نہیں یہ chronological order میں نہیں ہے یہ بات میں پہلے ایکوی سورٹ سے کہتے آ رہا ہوں کہ پرکاشت واقعہ کے کتاب chronological order میں نہیں ہے میں نے چپٹر 6 کی سٹیڈی کرتے وقت دی تھی کہ چپٹر 6 میں ہمیں پورا end دکھائی دے رہا ہے کہ پرمیشب کا کرو دوار ہے لوگ شپ رہے ہیں چٹانوں میں تو یہ سارے incident کب ہونے والے ہیں جب پربیشو دوبارہ واپس لوٹیں گے اس وقت کا یہ incident ہے لیکن پرکاشت آدھیائی شیئے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو جواب ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ chronological order میں نہیں ہے جو چیزیں چپٹر 6 میں بتائی گئیں انہیں پھر سے آگے آنے والے چپٹرز میں پھر سے detail میں explain کیا گیا ہے جب چپٹر 6 میں ہم دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر ہمیں سارے کروڑ کے کٹورے دیکھیں مطلب جو مورے کھول رہی ہیں وہ کروڑ کو لے کر آ رہی ہیں وہ سزا کو لے کر آئی ہیں وہ کلیش کو لے کر آ رہی ہیں لیکن یہاں پر پچاو کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوا تو چپٹر 7 میں اب تھوڑی سی انہوں نے detail دی چپٹر 7 میں چپٹر 6 کی تھوڑی سی detail کھولنے لگی ہے کیونکہ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ساری موروں کے کھول جانے کے بعد یہ سوال آ کر کھڑا ہوتا کہ کون ٹھہرے گا یہ سب کچھ تو ہونے والا ہے لیکن ان کا سامنا کون کرے گا کون ٹھہر سکے گا تو اب جواب مل رہا ہے کہ یہ لوگ جن کے اوپر بور کر دی گئی ہے یہ سٹینڈ کریں گے چپٹر 7 میں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر لگیا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے ہیں یہ چاروں ہوایں کیا ہے یہ چاروں ہوایں سزائیں ہیں یہ سزائیں ہیں ہم ایک وچن پڑھتے ہیں جکر آیا جکر آیا ادھیائے شے وچن ایک سے دیکھر پانچ تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر وہ سیم چیزیں ہیں جو پرکاشی تواکہ شے میں دکھائی دے رہی ہیں اور پرکاشی تواکہ ساتھ اور اس کے وچن ایک اور دو میں دکھائی دے رہی ہیں چار گھڑ سوار چار سورگ دوت جن کے ہاتھ میں چار ہمائیں ہیں ہمائیں جو کی سزا کو دکھاتی ہیں تو یہ سزا بھیجنے سے پہلے لوگوں کو مور لگائی جارہی ہے سیل کیا جارہا ہے جلی ہم اس وچن کو پڑھتے ہیں ادھیائشے اور اس کے وچن ایک سے لے کر ہم پانچ طرف کو پڑھیں گے میں نے پھر آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھا کہ دو پہاڑوں کے بیٹ سے ہیں اور وہاں پہاڑ پیتل کے ہیں پھر سے چاروں کا ذکر ہے چار گھڑ سوار چار اپدائیں جن کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا چوتھی اور جب پانچ مور کھولتی ہے تو وہاں پر بھی چار جو اپدائیں ہیں وہ آ کر لوگوں کو مارتیاں ناش کرتے ہیں تو پھر سے یہاں پر دیکھا ہے کہ چار چار رتھوں کو وہ دیکھ رہا ہے پرکاشی تواقع ادھیائی ساتھ میں وہ چار سورگ دوتوں کو دیکھ رہا ہے پرکاشی تواقع ادھیائی ساتھ میں وہ چار گھڑ سواروں کو بھی دیکھ رہا ہے تو یہ سیم ایک ہی چیز ہے الگ الگی چپٹرز میں الگ الگے کتاب میں پرمیشر نے انہیں ایکسپلین کیا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے تو لکھا یہاں پر پھر میں نے آنکھیں اٹھائیے اور کیا دیکھا کہ دو پاڑوں کے بیچ میں چار رتھ چلے آتے ہیں اور وہاں پہاڑ پیتل کے ہیں پہلے رتھ سے لال گھوڑے دوسرے رتھ سے کالے تیسرے رتھ سے شوید اور چوتھے رتھ سے چتگمبرے اور بادامی گھوڑے ہیں تب میں نے اس دوتھ سے جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پوشا ہی میرے پربو یہ سب کیا ہے دوتھ نے مجھ سے کہا کہ یہ اکاش کی چاروں وائیوں ہیں یہ جو چار رتھ ہیں یہ چاروں وائیوں ہیں وائیوں ہوایں جن کا ذکر پرکاشیت واقع ہے ساتھ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جنہی میں ایک بار ہم چاہتے کہ دووں کو سائیڈ بائی سائیڈ کمپیر کیا جائے پھر سے ادھیائی ساتھ اور وچن ایک سے پڑھتے ہیں پرکاشیت واقع کے اس کے بعد میں نے پرتھوی کے چاروں کونوں پر چاروں کونوں کا مطلب یہ نہیں جو ہماری دھرتی ہے وہ سرکل میں ہے چاروں کونوں کا مطلب ہوتا ہے چاروں کونوں کونے دکھاتے ہیں پوری پرتھوی جو چار نمبر ہے وہ پوری پرتھوی کو دکھاتا ہے چاروں کونوں پر چار سرک دودھ کھڑے دیکھیں پرتھوی کے چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے ہیں پرتھوی کے اوپر جو آنے والی چاروں ہوایں ہیں انہیں تھامے ہوئے ہیں جہ کرایا ادھیائشیے میں دکھایا یہاں پر بچن پانچ میں دودھ نے مجھ سے کہا کہ یہ اکاش کے چاروں وائیوں ہیں آگے جو ہماری پرتھوی کے پربو کے پاس وہ پستیت رہتے ہیں پرنتو اب نکل آئے ہیں پرنتو اب نکل آئے ہیں تو یہ پرمیشر کی سزا ہے جو پرتھوی کے اوپر نکل آئی ہے نکلنے والی ہے اور اس سے پہلے یہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں کو سیل کیا جائے گا سیل کیا جائے گا یہ ججمنٹ ہے تو میں جو بات کہنے کی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم شیئر کو پڑھتے آ رہے ہیں پہلی مور کھولتی ہے دوسری تیسری چوتھی پاٹی اور چھٹھی مور کھولتی ہے چھٹھی مور کے اخیر میں لکھا ہے کہ کون کھڑا رہ سکتا ہے پھر یہاں پر جب یہ سوال کھڑا ہوا کہ کون ٹھے ہر سکتا ہے کون کھڑا رہے گا اب تو پھر سے فلیش بیک ہوا کہانی پوری چل رہی ہے لیکن کہانی رکی فلیش بیک فلیش بیک میں کیا ہوتا ہے پھر سے پیشے جائے جاتا ہے پھر سے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے یہ میں نے کہا کرونالوجکل اوڈر میں نہیں ہے یہاں پر پھر سے فلیش بیک ہے اور وہ فلیش بیک یہاں پر پھر سے ہمیں دکھا رہا ہے کہ کون کھڑا رہا سکے گا جواب مل رہا ہے کہ یہ سزائیں آئیں گی یہ کلیش آئیں گے یہ بڑا کچھ آئے گا لیکن جو پرمیشر کے لوگ ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں گے اور کیسے پروٹیکٹڈ رہیں گے اپنے بل سے اپنے زور سے جوابیں نہیں ان کے اوپر مہر لگا رہا ہے مہر کون لگا رہا ہے پرمیشر کے دودھ لگا رہے ہیں انہیں پرمیشر کی طرف سے مہر لگ رہی ہے تو پرمیشر اپنے انوگرہ کے دوارہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے اپنے لوگوں کو بچائیں گے تو ہاں تک جو بات ہے یہاں پوائنٹ ہے وہ آپ کو کلیر ہو چکا ہے اب آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے جو بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک لسٹ دکھائی دیتی ہے اور یہ نام دکھائی دیتا ہے جب ہم بچن چار سے پڑھتے ہیں جن پر مور دی گئی میں نے ان کی گنتی سنی تو یہ ساری تیجھیں ہیں سنی یہ ہم آگے ہمارے شاید ہو سکتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں اس کا ذکر کر پائیں دیکھیں کہ ارثات اسرائیل کے سنتانوں سے سب گوتروں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہور کر دی گئی یہودہ کے گوتر سے ربین کے گوتر سے لیوی کے گوتر سے اور یہ اشیر ہے اس کے گوتر سے نبطالی کے گوتر سے منشے کے گوتر سے یوسف کے گوتر سے توٹل اسرائیل کے گوتروں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر اور ہر گوتر میں سے بارہ بارہ ہزار لوگوں کو لیا جا رہا ہے یہودہ کے گوتر سے بارہ ہزار ربین کے گوتر سے اشیر کے گوتر سے منشیہ کے گوتر سے اتنا بتالی کے گوتر سے بارہ ہزار تو یہ جو بارہ بارہ ہزار لوگ کے لیے جا رہے ہیں یہ ٹوٹل گنتی ان کی نکلکار آ رہی ہے ایک لاکھ چو والیس ہزار اور یہاں سے یہاں سے پھر dispensation list اپنے view کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے اوپر مغر لگ رہی ہیں اور یہ جو ایک لاکھ چو والیس ہزار کا نمبر ہے یہ یہودی لوگ ہے جو سیکرٹ ریپچر کے بعد دھرتی کے اوپر رہیں گے اور دھرتی کے اوپر پھر وہ اس بھاری کلیش میں ادار کو پائیں گے بچائے جائیں گے نو کیا یہ ایک لاکھ چو والیس ہزار یہودی لوگ ہیں جو کلیش کے درمیان سیکرٹ ریپچر کے بعد بچائے جائیں گے تو جواب ہے بلکل بھی نہیں یاس نہیں یہ یہودی لوگ نہیں ہیں اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو کہ آپ کو پتا بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہو جواب ہے کہ یاس مجھے بلکل پتا ہے اس چپٹر ساتھ کو ریکارڈ کرنے کے لیے چپٹر ساتھ کو آپ کے سامنے لانے کے لیے میں نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آٹھ نو دن ہو گئے ہیں ریولیشن کی سٹڈی نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں اسے اچھے طرح سے سمجھنا چاہتا تھا اور پرمیشیر سے پراتھ نہ کر رہا تو انہوں نے سکھایا مجھے بڑی ہی جروری باتیں سکھائی ہیں اس چپٹر سے اور بڑا کچھ میں نے احتیاس کو کھول کر دیکھا ہے اور بڑے الگ الگ تھیولوجین کو بائبل کے ودوانوں کو پڑھ کر دیکھا جان چاہے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور کیوں یہ یہودی لوگ نہیں ہیں یہ ہم ہمارے اگلے اپیسوڈ میں جانیں گے جس پنسیشنلیزم کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہم ہم ہمارے اگلے نیکس اپیسوڈ میں اس کی سٹیڈی کریں گے اس اپیسوڈ کو پلیس 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 بہت سارے لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بچنوں کی سچائی ہے اور سپیشلی پھرکاشت باقی کے سچائی ہے اور ایک مسیب آئی بیان تک پہنچ جائے اور ایک تک پہنچ جائے اوکے سو اب تک کے لئے اتنا ہی پرمیش و مجھے ہم سب کو سنبال کر رکھیں پلیس اس ویڈیو کو شیئر کریں جلد ملتے ہیں اسی چپٹر ساتھ کی جو سٹیڈی ہے اسے کانٹینیو کرنے کے لئے اور پیسیو